یہ کیسا پاہت میری عارضو ہے میری دعا ہے کہ کامیابی کی یہ لہر ہماری قومی زندگی کے تمام شعبوں کو سہراب کرے اور خوشحالی اتنان کے سمر ہر طرف نظر آئیں یہ فتح ہمیں درس دیتی ہے کہ عارضی ناکامیوں سے بددل ہونے کی بجائے ان سے سبق سیکھنا چاہیے حمد و عظم اور بہتر کارکردگی سے شکست فتح میں بدل جاتی ہے ہمیں اپنی معاشرتی زندگی اور قومی مسائل کے حل میں اسی جذبے سے کام لینا چاہیے پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں جی کپتان عمران خان نے کہا جس چیز سے مجھے بہت خوشی ہے وہ یہ کہ ان کی جو فائٹنگ سپیرٹ ہیں آپ نے شاید دیکھا ہوگا جو شارجہ کپ ورل کپ سے پہلے ایک کمپیٹیشن ہوئی تھی اس میں یہی ہوا ٹیم نے پہلے شروع میں بہت برا کھیلی ہم ہار رہے تھے ہمارے سپورٹرز نے دل چھوڑ دیا ہم نے نہیں چھوڑا اور اس فائٹنگ سپیرٹ کے تحت وہ ہم نے شارجہ کپ جیتا اور پھر یہی ہوا ورل کپ فائنل پہ ورل کپ تھو آؤٹ جب ٹیم اتنا برا کر رہی تھی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا مشکل ہوتا ہے ٹیم کا اس ڈیموریلائز سٹینڈرڈ سے واپس آنا اور اس میں اس ٹیم میں جس میں بہت زیادہ نوجوان کھلا رہی تھے اور اس میں میں خاص دات دوں گا یہ جو ینگ پلیز ہمارے آئے ہیں جو اتنے پریشر کو سسٹین کر کے اور نہ صرف مجھے اتنی انہوں نے عزت دی بلکہ سارے ملک کو ٹیم کے ارکان کو انعام کی طور پر اسلام آباد کے ڈیولپٹ سیکٹرز میں ایک ایک کنال کے پلوٹ اور دو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ انہیں حسن کارکردگی کی اثنات بھی پیش کی گئیں اسلام آباد کے حوائدے پر ہزاروں لوگوں نے پاکستان زندہ باک کے ناروں سے فاتح ٹین کا استقبال کیا فاتح ٹین کے کھلاڑی خوبصورتی سے سجائے جانے والے ٹرک میں سوار ہونے کے لیے ٹرمینل کی امارت سے باہر آئے تو انہیں ہار پہنائے گئیں اور پھولوں کی پتھیاں نچھاور کی گئیں وفاقی وزیر سانت شیخ رشید احمد اور آولپنجی کے میر آغا عبد الرشید جیلانی نے سب سے پہلی ٹیم کا استقبال کیا پاکستان ٹیلویشن کے نمائندے ایمزٹ سوہیل نے بتایا ہے کہ ٹیم کے کھلاڑیوں کو ہوایردے سے باہر آنے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگا ٹیم کو خوبصورتی سے پاکستان کے ایک رکل ٹیم عمران خان کی قیادت میں بیس سال کی سخت محنت کے بعد ورلڈ کپ ٹروفی جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے پوری قوم اس عظیم کامیابی پر حققی معنوں میں فخر کر سکتی ہے سٹرک میں سوار کھلاڑیوں کی پہلی قطار میں جاوید نیادات کھڑے تھے جنہوں نے ورلڈ کپ کے کئی میچوں میں مشکل حالات کے باوجود پاکستانی بیٹسپینوں کو حالات کے مطابق کھیلنے پر اُبھارا اس موقع پر انزمام الحق بھی نمائع تھے جنہوں نے ایک انتہائی اہم سیمی فائنل میں نیوزلین کی بولنگ کو ناکام بنا کر رکھ دیا ورلڈ کپ فائنل کے من آف تمیچ وسیم اکرم بھی اسی قطار میں تھے جنہوں نے 87000 سے زائد شائقین کے ریکارڈ حجوم کے سامنے فائنل میں انگلین کی بیٹنگ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی ورلڈ کپ نے سب سے بڑھ کر امران خان کی بلبلہ انگیز قیادت تھی جس نے اتدائی ناکامی کے بعد ٹیم کو سہارا دیا اور اسے کامیابی سے ہم کنار کیا حقیقت میں یہ ٹیم سکرٹ تھی جس کی بدولت میلون میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی کرکٹ ٹیم شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے راولکنڈی کرکٹ سٹیڈیم پہنچی جہاں کھچا کھچ بھرے ہوئے سٹیڈیم نے ملون کے ہیروز کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا فاتح کرکٹ